اسلام علیکم اے صوفیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکن نیوز سب سے پہلے کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیراعظم بنانے سے بہتر ہے مجھے موقع دے بلاول گھٹو زرداری کہا کیا ہم پاکستان کا مستقبل ستر سالوں کے بابوں کے حوالے کر دیں ہمارے پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا ہوگا پیپلز پارٹی کو موقع دے وعدہ ہے مایوس نہیں کروں گا ایپڈ آباد میں ورکر کنونشن سے خطاب مزید تفصیلات سردار طاہر محمود کی اس رپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ پرانے جماعتیں پرانی سیاست میں لگی رہتی ہے کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیراعظم بنانے سے بہتر ہے مجھے موقع دے پرانے سیاستدان گھر بیٹھے اور آرام کرے ایپڈ آباد میں ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہیں انہیں رکھا ہے کہ موجودہ مسائل کال پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے ہم آوام کا مستقل آوام کے حوالے کرنا چاہتے ہیں آوام مجھے موقع دے آوام کو میوس نہیں کروں گا کسی کو دوسری یا چوتھی بار منتقب کرنے سے بہتر ہے مجھے موقع دے ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہمیں ستر سالہ بابے کے ہاتھ میں ملک دینا ہے مہنگائی اور غربت سے آوام تانگا چکے ہیں ہمیں معلوم ہے ہمیں غریب آدمی کا کیسے خیار رکھنے ہیں ہمارے پاس مہنگائی اور غربت کو روکنے کا منصوبہ ہے جس کے لیے تمام جماعتوں کو ہمارے ساتھ مل کر چلنا ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ سیاستدانوں بیورکلیسی اور حکومت کو زمینی حقائق کا اندازہ نہیں انتہائی تیزی کے ساتھ مہنگائی اور غربت بڑھ رہی ہے پاکستان میں مہنگائی اور غربت تاریخی سطح پر ہے ملکی مسائل حل کرنا اور آوام کی خدمت کوئی مشکل نہیں بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے ایک منشور ہونا چاہیے آج کل کی مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے منشور ہے پرانی جماعتیں پرانی سیاست میں لگی رہتی ہیں ان مسائل سے نکلنا تو نئی سیاست کی طرف بڑھنا ہوگا نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا ایک نئی سیاست اور ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن سے قبر خیبر پاکتون خان کا دورہ کر رہی ہے ہمارے کارکنان نے کنونشن کو تاریخی کنونشن بنا دیا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کا رشتہ تین نسلوں سے ہے پیپلز پارٹی نے خیبر پاکتون خان کو نام اور حقوق دیے این ایف سی مطارف کروایا یہ جماعت غریب اور متوسط طبقے کی جماعت ہے ہماری حکومت نے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا خواتین کو باقتیار بنانے کے لیے کام کیا ہم ذرف کار بٹو اور بی بی شہید کا خواہ پورا کریں گے پیپلز پارٹی محروم طبقوں کی جماعت ہے آصف زرداری نے اپنے دور میں جو کام کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آصف زرداری نے خیبر پاکتون خان کو شناخت دی اور بی آئی ایس پی کے ذریعے عوام کی مدد کی